احمده و نسلم و نسلم على رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لخدود اللہ وبشر المؤمنین صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم العمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي يَا أَيِّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسخابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بعد عظم دو صلاة خوشبوِ نقش بندیت امین اماناتِ صدقیت سیرت و کردارِ اسلاف کا نمونہ طبیعت و شخصیت کا لگینا اخلاق و آداب کا آب گینا پیرِ طریقت رہبرِ شریعت پروردہِ آغوشِ ولایت محبوبُ الزاکرین حضرتِ سابزادہ والا شان سابزادہ پیر محمد بدرِ عالم جان صاحب زیدہ اقبالُہو پیرِ طریقت رہبرِ شریعت ست عزت و تعظیم کے لیک حضرتِ سابزادہ پیر محمد فخرِ عالم جان صاحب جلیل المرتبت بزرگانِ دین خلفاء اور شرکائے معافل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم یہاں جامع شریعت و طریقت زبدتُ السالقین امدتُ العارفین سلطانُ الزاکرین حضرتِ شیخ محمد عبداللہ جان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے سالانہ عرص مبارک کی نورانی اور بائزت تقریب میں شریعت ہیں اور میں نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی جس آیہِ کریمہ کا سہارہ لیا ہے سہبِ عرص اس آیت کی چلتی پھرتی تفسیر تھے ارشادِ خداوندی ہوتا ہے التائبون العابدون بار بار توبہ کرنے والے العابدون اللہ رب العالمین کے سامنے عبادت گزار بن کے کھڑے ہونے والے التائبون العابدون الحامدون اللہ کی حمد کرنے والے السائحون روزے رکھنے والے الراکعون رکو گزار الساجدون سجدہ کرنے والے العامرون بالمعروف نیکیوں کا حکم دینے والے وَالنَّهُونَ عَنِ الْمُنْكَر برائیوں سے روکنے والے وَالْخَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے میں نے حضرت شیخِ طریقت جامع شریعت و طریقت زبدت السالقین الشیخ محمد عبداللہ جان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے آخری لمحات بہت قریب سے دیکھے اور اس قربت کا یہ اثر ہوا کہ آپ نے مجھے مصنف عبدالرزاق کا وہ نسخہ انیت فرمایا جس کو مصنف عبدالرزاق سے نکال دیا گیا تھا جس کی اندر حدیثِ نور موجود ہے حدیثِ جابر موجود ہے وہ ایک طویل حدیث ہے اس حدیث کی اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نوری فرمان موجود ہے کہ حضور نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں ان کی تخلیق حضور علیہ السلام کی سانسوں سے فرمائی گئی ہے یہ مصنف عبدالرزاق کا وہ نسخہ جو حضور الشیخ نے سہبِ عرص نے مجھے اپنے وسال سے کچھ عرصہ قبل انیت فرمایا تھا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے خوش نصیب لوگوں کی تخلیق حضور علیہ السلام کے نورانی سانسوں سے فرمائی گئی ہے اور جب ہم قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھتے ہیں تو اس آیت کے اندر ایک مومن کی جتنی خوبیاں بھی پروردگار نے بیان فرمائی ہیں ان تمام خوبیوں کا ایک مذر کامل اور مذر جمیل حضرت عبداللہ جان رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات تھے اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آج ہم جن فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں جنہیں آج کے دور میں ہمیں جن عجیب و غریب فتنوں کا سامنا ہے اور ہمیں اور ہماری نسل کو گمراہ کرنے کے لئے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ قرآن کی اندر تو کسی بزرگ اور بابے کا کوئی ذکر نہیں تو میری ناکست حقیق کے مطابق قرآن مجید کی اندر چرونجہ ایسے بابوں کا ذکر موجود ہے جو نبی نہیں غیر نبی ہیں ان میں سے چند ایک میں گنتی کر دیتا ہوں کہ قرآن میں غیر نبی کتنے بزرگوں کا ذکر موجود ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ علماء کی صحبت اختیار کیے بغیر آل اللہ کے قدموں سے نوری خیرات پائے بغیر بندہ یہ سب کچھ کہہ سکتا ہے لیکن اس کی تلاش اور بسیار کے لیے کسی سہبے نظر کے قدموں میں بیٹھ کر خیرات پانا پڑتی ہے پھر جا کے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن بابوں کو کتنی عزت اتا فرمارا ان میں سے چند بابیں میں گنتی کر دیتا ہوں ٹوٹل میں نے جو جو میری تحقیق ہے وہ چون ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ان میں سے پہلا بابا جو غیر نبی ہے اس کا نام ہے حبیب نجار جس کا ذکر صورت یاسین میں موجود ہے سبحان اللہ بولے دوسرے بزرگ جن کا نام ہے حضرت زید جن کا نام قرآن کی صورت آزاب میں موجود ہے تیسرے بزرگ ہیں حضرت ابو بکر صدیق جن کو قرآن نے لساح بھی کے ساتھ یاد فرمایا ہے اور اگر اجازت ہو حضرت شیخ کی تو آپ کے قدموں پہ ہاتھ نہیں سر رکھ کے کہنے لگا ہو کہ یہ آپ کی صحبت کا اثر ہے کہ میں نے چون بابیں بتائے ہیں کہ قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے ان ستر ہزار کو ہم کہاں لے کے جائیں گے جو حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے تھے نبی کی صحبت سے کونسا مقام میسر آیا اور نبی کے ساتھ اہل اللہ کا ہونا کتنا ضروری ہے یہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں سبحان اللہ کے ساتھ قرآن کا استقبال کریں اور میں قرآن مجید پڑھو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وکعی من نبی قاتل مأهو ربیون کثیر فما بہنو لما اصابهم فی سبیل اللہ وما داکوا وما استکانوا واللہ ویحب 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 السابرین رب العالمین نے قرآن مجید کی اندر سورہ آل عمران میں فرمایا صحبت اے ولی کتنی ضروری ہے اس بات کو ذرا ذہن نشین کی دیئے پھر میں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ آپ کے حوالے کرو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقعیم من نبی خاتل معاہو ہم نے جتنے بھی نبیوں کو یہ ذمہ داری سونپی کی جہاد کی دیئے کیا ذمہ داری سونپی کے کس کو ذمہ داری سونپی نبیوں کو تو ان کے ساتھ کون تھے فرمایا معاہو ربی یون کسیر ان کے ساتھ کسرک میں اللہ والے تھے جہاد نبی فرما رہے ہیں اور قرآن کہتا ہے ہم نے جتنے نبیوں کو بھی جہاد کی ذمہ داری سوپی اور سلسلہ نبوت آدم سے شروع ہوا لیکن سب سے پہلے کفار کے خلاف جہاد کرنے والے نبی حضرت ابراہیم ہیں تو اللہ فرما رہا ہے جناب ابراہیم سے لے کے ذات خاتم النبی تک جتنے نبی بھی میدان جہاد میں اترتے رہے سب کے ساتھ اللہ والے تھے بھائی ضرورت سمر کی ہے کہ قرآن کہتا ہے یا اللہ تیری اس کائنات میں نبی سے بڑا کوئی اللہ والا نہیں پھر مآہو ربی یون کثیر کہہ کر ان اللہ والوں کو علیدہ کیوں بیان کر رہا ہے کہا نبی کو تم ماننا پڑھے گا میں بتانا یہ چاہتا ہوں تا کہ قیامت تک یہ عقیدہ چلا جائے قیامت ذمہ داری بھی اللہ والا ہی فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قرآن نے خوبی کیا بیان کی کہ نبی کے ساتھ جو اللہ والا ہوتا ہے جو نبی کے ساتھ اللہ والا ہوتا ہے وہ عبداللہ شاہ غازی ہو وہ داتا علی حجویری ہو وہ محر علی ہو وہ میرے غریب نواز کمر دین سیالوی ہو یا عبداللہ جان ہو یا صدیق اکبر ہو جو اللہ والا نبی کے ساتھ ہوتا ہے قرآن اس کی خوبی بیان فرمارا اس کی خوبی کیا ہے فرمایا اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ سبحان اللہ اس کے وجود میں سستی نہیں ہوتی اللہ کہتا ہے ہم اسے سست ہونی نہیں دیتے کبھی غور کی یا آپ جب جہاد بن نفس کر رہے ہوتے ہیں یہ سب سے بڑا جہاد ہے کافر مارنا آسان ہے اندر کا کافر مارنا بہت مشکل ہے مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے یہ کام کرو جنت میں لے گی ایک مجذوب کھڑا ہو کہ کہنے لگا اتنی دور بھی نہیں کہا آپ پہلا قدم خیشات پہ رکھو کہ ہمیں یہ خیشات بھی چھوڑنی ہے یہ بھی چھوڑنی ہے یہ بھی چھوڑنی ہے جہاں تمام خیشات چھڑوا کر صرف عشق محمد کے جام پہ لائے جائیں اسے مرشد کہتے ہیں اور قرآن کے مطابق مرشد وہ ہوتا ہے جو تن پرور بھی ہوتا ہے مانو پرور بھی ہوتا سبحان اللہ فرمایا فرمایا اللہ والے کبھی کمزور نہیں ہوتے وہ کسی سے دب کی نہیں رہتے رب العالمین ان کی زبان پہ کیا ہوتا ہے فرمایا ان کی زبان پہ ایک جملہ ہوتا ہے وما کانا قول ہم اللہ ان قالو رب نغفر لنا ظنوب نا واسراف نا فی امرنا واسدبت اقدامنا وانصر نا الالکوم مل کافرین بھان اللہ سبحان اللہ بھان مرشا اللہ بھان قرآن کی سورت نخل کی 64 نمبر آیت یاد آدھے استقبال کریں قرآن کا اور میں وہ آیت پڑھ سبحان اللہ سبحان اللہ بھان آیا بسم اللہ الرحمن اللہ اور تربیت کرنے کے لئے خود مرشد کا کسی کی تربیت سے فیض پانا ضروری ہوتا ہے اور آپ کو وہ شیخ میسر آیا ہے جسے قرآن کی صورتِ طائبون کی پریکٹیکل تفسیر نے اپنی تربیت میں لے کے جوان کیا سبحان اللہ قرآنی مزاج کو سمجھنے کی کوشش کیجئے قرآنی مزاج کو سمجھئے صورتِ نخل میں اللہ نے ایک تمثیل پیش کی وہ عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي اللَّنَ عَامِلَ عِبْرَةً نُسْقِيكُم مِمَّا فِي بُتُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِسًا سَائِغًا لِشَّارِبِينَ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ حکر اللہ حکر اور کرنا نتیجہ اینڈ پہ نکلے گا وَإِنَّ لَكُمْ فِي اللَّنَ عَامِلَ عِبْرَةً رب العالمین نے کہا کبھی کبھی اپنے گھر کی اندر بند ہوئے جانوروں سے بھی برت لے رب العالمین ان سے کیسی برت ملے گی فرمایا نُسْقِيكُم مِمَّا فِي بُتُونِهِ مِمْ بَئِنِ فَرْسِوْا دَمُ جب تُو خالی برتن لے کر اپنے جانور کے پاس دودھ لینے کے لیے حاضر ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے مِمْ بَئِنِ فَرْسِوْا دَمُ نتیجے پہ خاموش نہ بیٹھ لیے گا بس مِمْ بَئِنِ فَرْسِوْا دَمُ جب تُو نے پانی کا چھیتہ لگا کر اس کے تھنوں کو ٹٹول کے انگلی اور انگوٹھے سے دبا کے اپنے برتن میں دودھ منتقل کرنا چاہا تو رب العالمین نے کہا اس پہ غور تو کرنا یہ کہاں سے گزر کے آیا کامیم بَئِنِ فَرْسِ یہ گوبر سے نکل کیایا وَا دَمُ یہ خون سے نکل کیایا لیکن گوبر اور خون سے نکلنے کے باوجود جب تیرے برتن میں بیجا تو خون کی ملاوٹ بھی نہیں ہونے دی گوبر کی آمیزش بھی نہیں ملنے دی رب العالمین نتیجہ کیا دینا چاہتا ہے کہاں نتیجہ یہ دینا چاہتا ہوں مرشد آباد شریف میں حاضر ہونے والے خوش نصیب ہو اگر میں اللہ تمہاری خورات میں ملاوٹ پسند نہیں کرتا تو تم میرے معبوب کی عزت میں ملاوٹ نہ ہونے دینا سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا تم میری عبادت میں ملاوٹ نہ ہونے دینا تم میرے معبوب کی تقدیس میں ملاوٹ نہ ہونے دینا اور خوش نصیب آستانوں میں ایک آستانہ یہ آلی قدر جس کے شیخ ہیں شیخ بدر اس کا ہر کردار ہے ہلالِ اخمر یہاں سوچیں بدلتی ہیں اور قرآن ہوتا ہے عزبر سبحان اللہ اسے کہتے ہیں مرشد آباد شریف جہاں معبود کی عبادت کے طریقے بھی سکھائے جاتے ہیں محبوب کی تعظیم کے اسلوب بھی بتائے جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی شیخِ طریقہ بدرِ نقش بندیت سیرت و کردار میں اسلاف کا نمونہ کامل میرے مشفق میرے مربی میرے مہربان عالمِ اسلام کی ہر دل عزیز شخصیت سبحان اللہ اور وقت کے عظیم و شان ولی کے سجادہ نشین حضرتِ شیخ محمد بدرِ عالم جان سلمہو اللہ رب العالمین آپ کو سلامت و باق کرامت رکھیں اللہ مرک و نامین علماءِ ربانی جین صوفیہ کی ایک قصیر تعداد موجود ہے کوکبِ آلِ سنت ہمارے ہر دل عزیز موسن علامہ عزیز الدین کوکب صاحب علامہ صنع اللہ قادری صاحب بدرِ السلام بدر صاحب ہمارے بھائی عزت ماب جناب محمود سبزادہ پیر محمود احمد عباسی صاحب دیگر قابلِ عزت شخصیات موجود ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس آستانے سے خیر کی برقات لے کر آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے و آخر و دعوانا ان الحمد موسیقی